آسلام علیکم نظرین پروگرام ہے آپ کی آواز رانہ عبدالرزاق صاحب یوکے سے ہمارے ساتھ ہوں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج سوشل میڈیا میڈیا بھی یہ خبر دے رہی ہے کہ پاکستان میں ڈسکا میں کراچی میں اور بھی مختلف جگہ سے ہمارے پاس اطلاع ہے کہ جو جماعت احمدیہ کی مساجد ہیں ان کو گرانے کے لیے اعلان کیے جا رہے ہیں کچھ علماں میدان میں آئے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ڈسکے میں ہم حملہ کریں گے اور منار گرا دیں گے تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ جو پہلے ہمارے جنس سکتے سوری وزیر خارجہ تھے پاکستان کے پرسر زفراللہ خان تھے اور ان کو کون نہیں جانتا یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ قائد عظم کے قریبی ساتھی تھے اور ان کا تلق بھی جماعت احمدیہ سے تھا اب یہ کیوں ہلا ہاتھ اس طرف بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں اور محول خراب کیا جا رہا ہے آج یہ چیزیں پوچھیں گے رانہ صاحب سے رانہ صاحب یہ مسجدیں تو پڑی پرانی بنی ہوئی ہیں ڈسکا کی مسجد کا جب میں نے پتا کیا یہ تو کافی پرانی امارت ہے تو اب ان کو کیا پرابلم ہوئی ہے لوگوں کو کہ وہ اس طرف جا رہے ہیں یہ ٹی ایل پی کے جو ہے نا ملہ ان کے جذبات مجرور ہو رہے ہیں مسجد کو دیکھ کر شراب خانے دیکھ کر ان کے جذبات مجرور نہیں ہوتے ملک میں برائی ہو رہی ہے ملاوت ہو رہی ہے بہت کچھ ہو رہا ہے مدرسوں میں بھی ان سے ان کے جذبات مجرور نہیں ہوتے جماعت احمدیہ کی مسجد کے منارے دیکھ کر ان کے جذبات مجرور ہونے لگ جاتے سر یہ بتائیے کہ سر زفراللہ خان قائدیعظم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے اور آپ کو بتایا کہ اس دور میں پاکستان کی کتنی عزت اور مقام تھا وہ بھی احمدی تھے اس وقت کے لوگوں کے جذبات نہیں مجرور ہوئے نہیں اس وقت یہ لوگوں کی کوئی سنتا نہیں تھا یہ جو لوگ ہیں ٹی ایل پی کے ان کے عباو اجداد بھی پاکستان کے محالف تھے مگر اس وقت تک ان کی چلی نہیں ہے یہ میجورٹی میں نہیں آئی تھے حکومتیں مضبوط تھی انصاف پر چلتی تھی اور ان باتوں کو اگنور کرتی تھی یہ جو بھی کرتے تھے اپنی مرضی سے فتاوہ دیتے تھے گورنمنٹ کان نہیں در تھی تھی ان کی باتوں پر سر یہ بتائیے کہ جو اعلان کیے جا رہے ہیں اور جو لوگ اعلان کر رہے ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ جو سادریزوی گروپ ہے ان کی کوئی خدمت پی ایل پی ان کی کوئی خدمت ان کی کوئی اسلامی خدمت آپ کے ذہن میں ہوتا بتائیے گا ان کی کوئی اسلامی خدمت نہیں ہے یہ جہاد افغانستان کی پیداوار ہیں انہوں نے مدرشے بنائے ہوں گے ایران اور سعودیہ سے پیسے لے کر اور آپ یہ آج کال آئی اچائی کے گماس پہ ہیں اور ہر حکومت یا بکتی حکومت جو بھی صورتحال چیز کرنا چاہتی ہے تو وہ ان کو یونز کرتی ہے یہ لوگ یہ لوگ استعمال ہوتے ہیں ان دشمن طاقتوں کے ہاتھوں اور ان کو عجیب عجیب بہانے بنا کر ملک میں بدعملی پیدا کی جا رہی ہے سر کراچی میں بھی ہمارے پاس اطلاع ہے کہ وہاں بھی حملہ کیا گیا اور منار توڑ دیئے گئے اب یہ ڈسکا کی بھی رپورٹ ہے کچھ ایف آئی آر کی کاپی بھی کسی نے میں بیجی ہے اور اس میں بھی مختلف دفعہ لگا کے لوگوں کے اوپر مقدمات درج کرائے گئے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور اس کی طرف توجہ دینی چاہیے یہ سارے ملک میں جو مدابنی کر رہے ہیں ان کا جو زیادہ بیس ہے بیسک ہے یہ ٹی ایل پی ہی ہے اور ان کے جو ایسی فتاوہ یہ دے رہے ہیں جھوٹے موٹے اور ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے might is right چل رہا ہے اور قانون کو چاہیے جسٹس والوں کو چاہیے کہ اس پر انصاف کرے اور حکومت کو چاہیے کہ اقلیتوں کے حقوق کا خیار رکھے اور پاکستان جو شہری ہیں ان کا حقوق کا خیار رکھیں یہ نہیں ہے کہ جو بھی مدرسے سے اٹھا کوئی لونٹڑا اور وہ فتوہ دینے لگ جا اور فتوے کو رائد کرنے کے لیے might is right کا سہارہ لیا جائے جس کی مجد نظر آئے جس کا مندل نظر آئے جس کا گردوارہ نظر آئے وہ جلا دیا جائے یہ تو انارکی پھلانے کے مترادف ہے پاکستان میں قانون کی والا دستی ہونی چاہیے میں ایک چیز دیکھ رہا تھا شاید میں ٹھیک ہی بتا رہا ہوں کہ انیس سو ترسی کا ایک قانون موجود ہے جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اس سے پہلے کسی عمالت کو نقصان نہ پہنچائے جائے اب کدھر گیا ہائی کورٹ کدھر گیا آئی جی پیجاب کدھر گیا سارے یہ لوگ انپڑ ہیں ان لوگوں کو مرضی کا قانون کا پتہ چلتا ہے یہ نہ ہائی کورٹ کو مانتے ہیں نہ سپریم کورٹ کو مانتے ہیں جب تک کہ حکومت لاغو نہیں کرتی قانون مسلط نہیں کرتی یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دلوں پارلیمنٹ نے چیف جسٹر کو چیلنج کر دیا تھا اس کا کہانی مانا تھا یہ جو قوم ہے یہ بے لغام ہے اس کی تربیت اس طرح کی ہوئی ہوئی ہے یہ بیانہ خیالات رکھتے ہیں یہ چاہتے ہیں ہم کانٹ ڈالیں ہسائیوں کو بھی ہندیوں کو بھی ہندووں کو بھی ہم کانٹ ڈالیں اور ہمارا ہی بول بالا ہو ایسے کوئی ملک نہیں چلتے ملکوں میں انصاف اور اسلامی قوانین کے مطابق بھی انصاف دینا پڑے گا آپ کو اقلیتوں کو بھی دینا پڑے گا کسی کی مسجد ہو کسی کا مندر ہو اس کو آپ نے زندہ رہنے دینا ہے قائم رہنے دینا ہے اس کو آپ نہیں گرا سکتے پاکستان میں یا انڈیا میں ایسا ہی رہا ہے مغلوں کے راج میں کیا مہجدہ گرائی جاتی تھی یا مندر گرائی جاتے تھے سر جو نگران وزیراعظم ہے ان کا ایک بیان میں سن رہا تھا جب یہ جڑا مالا واقعہ پیش آیا تو انہوں نے بھی بقیدہ یہ کہا تھا کہ احمدیوں کی بھی حفاظت کرنی ریاست کی ذمہ داری ہے ان کی عمرات ان کی جو بھی چیزیں یہ ہیں حفاظت کرنی ریاست کا کام ہے تو آپ کے در گئے وہ کپر صاحب ہمارے ہاں پاکستان میں ایک منافکانہ چال چل جد چلی جاتی ہے جس میں بیوروکریٹر بھی شامل ہیں اور یہ انتظامیاں بھی شامل ہیں اور سیاسی لیڈران تو ہیں ایک شامل چور کو کہہ دی جاتا ہے کہ چوری کرو اور مالک کو بھی بتا دی جاتا ہے کہ وہ چور آ رہے ہیں اور خود نیوٹل ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور یہ جو ہے منافکانہ عمل یہ ملک کو لے بیٹھے گا اور پاکستان میں ایسے ہی ہو رہا ہے جب ہم انتظامیاں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جب تی ایڈ بھی ان کے ساتھ پاس جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو اس لیے ان کو کوئی مناسب راستہ اور جسٹریفائی کرنا پڑے گا اور پاکستانی شہریوں کے حقوق اور گلیتوں کے حقوق کے لیے ان کو کوئی قانون رائد کرنا پڑے گا نہیں تو مائٹروز رائد کا اگر کلیا چلا تو پاکستان برباد ہو جائے ہو سر پاکستان کے اولاد پہلے نہیں ٹھیک وہاں پہ تو آپ کو کبھی اچھی خبر بھی نہیں ملتی کہ کوئی سکون کا یہاں پہ ساس لیں تو یہ سیکھتے کیوں نہیں لوگ اس چیز کو سمجھتے کیوں نہیں لوگوں کو اپنی مہنگائی کی پڑی ہوئی ہے دو ٹائم کی روٹی کی پڑی ہوئی ہے لوگ بچارے کیا کریں حفوک اللہ بعد حفوک اللہ تو بھول چکے ہیں وہ لوگ صرف وہی لوگ جو شیاتین ہیں جو بلیسانہ حرکتے کر رہے ہیں جن کا ایک تارگیٹ ہے جن کو پیچھے سے کوئی رقم ملی ہوئی ہے وہ اپنے تارگیٹ کر رہے ہیں ملک میں بدعملی بدعملی کرنے کے لیے کبھی ایمدیوں کی کبرے اکھار پھینکتے ہیں کبھی مجدیں گرا رہے ہیں کبھی منارے گرا رہے ہیں کبھی ایمدیوں پر پرچے کرائے جا رہے ہیں ایمدی تو انہوں نے زندہ درگور کر دیا ہے پاکستان میں یہ حالت ہے اسلام کی بالا دستی کیا ہو رہی ہے اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے ساری دنیا میں یہ بتائی ہے کہ جذبات اتنے نازک ہوتے ہیں کہ اپنی عبادت تو کوئی ٹھیک طریقے سے کرتا نہیں دوسرے کو دیکھ کے اس کے مجروع ہو جاتے ہیں جب پیسے لے کر رانہ صاحب یہ میرے پاس ایک اطلاع ہے جی یہ پہلے بخیادہ طور پر کچھ لوگوں کو مزدوروں کو ٹھیکے دار بھی تھی ہیں کہ آپ نے جلوس نکالنا جلسہ کرنا پھر دوسرے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں کسی کے پاس کوئی انکواری نہیں ہوتی کسی کو پتا نہیں ہوتا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں جڑا مالا میں اسی طرح ہوا پچھلے دنوں آپ کے علم میں کتنا بڑا نقصان وہاں پہ ہوا اور ربی رانہ صاحب نے بتایا عیسائیوں کی بات کی اور یہ پاکستان کے جتنے لوگ ہیں ان کو اگر یہ عیسائی ملک آفر کریں کہ یہاں پہ آ جائے تو یہ میرا خواہ باگے دوڑے آئیں کیوں رانہ صاحب جی جی یہی صورتحال ہے یہ ٹی ایل پی سے ڈری ہوئی ہے انتظامیاں اور یہ انصاف کے ادارے اور اپنی ریٹ قائم نہیں کر رہی اور اقلیتے اور غیر مسلم اور دوسرے لوگ ان کے انڈر پریشر ہیں مولوی جو اٹھتا ہے وہ مجھد میں کہہ دیتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ کافر ہے یہ مسلم ہے ان کے کتنے بھی فتاوہ کرونے اولہ سے دیئے گئے ہیں پریس کی ممانیت سپیٹر کی ممانیت اور یہ گانے کی ممانیت ریڈیو کی ممانیت فوٹو کی ممانیت ٹی وی کی ممانیت وہ ساری رائے ہو چکی ہیں مولوی جھوٹا پڑ گیا ہے یہ سلامی جو نام نیحاد ملہ ہے یہ جھوٹا پڑ گیا ہے ان کے دیئے ہوئے سارے فتوے نکارہ ہو چکے ہیں اسی مولوی نے قائد آدم کو بھی کافر آدم کہا تھا کیا قوم نے مان لیا ہے اسی مولوی نے کس برکے کو کس بندے کو کافر نہیں کہا اس کا تو کام ہی ہے یہ کافر کہنا اور فتوے دینا روٹی کمانا تو اس لیے قوم کو اپنا قبلہ سیدہ کرنا چاہیے صاحب کافر 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 جو ہمارے وہاں وہاں کافر زیادہ بنے کو مسلمان انہوں نے کیا نہیں مسلمان نہیں کیا انہوں نے مدرسے کے ذریعہ جو سارے دنیا میں کمیت تباہ کیا ہے اسلام کا اور پاکستان کا وہ کیا ہے مدرسے بنا کر انہوں نے جو دہت گردی پھلائی ہے دنیا میں اور اسلام کے نام پر اسلام کو بدرام کر دیا ان لوگوں نے یہ مدرسے کے بچے جو پچھلے دنوں آپ نے بھی دیکھا تھا چیف جسٹس کے مطلق بھی نارے لگا رہے تھے ان کو لے کی آئے تھے ان کو تو اتنی ان میں تو سوچ ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکے وہ تو اوپر سے جو کہہ دیتے وہ مانتے ہیں تو پاکستان میں تو پتہ نہیں کتنے ہزار مدرسے ہیں تو ان کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے مدرسوں کے بچوں کو کیا پتہ ہے کہ کدھر کو جانا ہے وہ تو بیڑوں کے ریور کی طرح ہے جیسے مدودی صاحب نے کہا ہے پاکستان میں ایک ہزار میں سے نو سو ننانوے جو ہیں یہ بیڑے ہیں بیڑے ہی تو بھئی بیڑوں کی تربیت کرنے کے لیے بھی کوئی ہونا چاہیے ان کو تو یہ ہے جہاد افغانستان سے یہ ایک بات چلی ہے یہ تو ہر کام کرتے ہیں نشا بھی سپلائی کرتے ہیں اور مجرے بھی گڑاتے ہیں کمرستان کے کتبے بھی گڑاتے ہیں توڑتے ہیں ان کا جذبات اتنے نرم ہے اور اتنے نازق ہے کہ کوئی مجرد کا منار دیکھ لے تو ان کا ایمان خراب ہونے لگ جاتا ہے شراب خانے ہیں پاکستان میں زنا خانے ہیں مسائل سینٹر ہیں سارا کچھ ہے اس سے ان کے جذبات خراب نہیں ہوتے ہیں ان کے سامنے سارا کچھ ہو رہے ہیں ملک میں کبھی جذبات خراب نہیں ہوئے کسی ٹیل پی کا بیان نہیں آیا کہ شراب کھانے کی وجہ سے میرے جذبات خراب ہو گئے ہیں بہت شکریہ رانہ صاحب کا تینکیو ناظرین پچھلے دنوں بہاور پور کی بات دوارہ میں آئی کروں گا کہ پچ من سو آپ نے دیکھا آپ پاکستان میں جس طرح رانہ صاحب نے بتایا مسائل جہاں اس ملے ہوئے کئی دفعہ سوشل میڈیا پہ ننگی خواتین کی ویڈیو وہاں جب چھاپا پڑھتا ہے تو پلیس حالے پر آگے خود ہی اپلوڈ کر دیتے وہاں پہ خواتین بھی ننگے بندے بھی ننگے اور کسی کے جذبات مجرور نہیں ہوتے اور بھی اس طرح کے ہزاروں واقعات باکستان میں ہوتے مگر میں یہ بات کہوں گا آپ کو آخر پر کہ دیکھیں ہر ایک کی عبادتگاہ کی مسجد کی جو بھی لوگ چرچ میں عبادت کرتے ہیں جو گردوارے میں جاتے ہیں جہاں جہاں جاتے ہیں ہر عبادتگاہ کا احترام کرنا چاہے اگر آپ ان کی عبادتگاہوں کا احترام کریں گے وہ آپ کی عبادتگاہ کا احترام کریں گے صبح کے پروگرام میں میں نے یہی بتایا تھا کہ سیونٹی فور سے پہلے سب اکٹھے رہ رہے تھے کسی کو کوئی پتا نہیں پھر جب تجارت شروع ہوئی دین کی دین کے جو تاجر تھے انہوں نے قوم کو ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں قوم کسی طرح یہ تو نہیں سیکھ سکی کہ مذہب کیا ہے ہمارا اور مذہب کے مطلق آپ نکل جائیں کسی کو کوئی پتا نہیں ہوگا بہت کم لوگ ہوں گے لیکن یہ ان کو بتایا کہ فلان ایک منار گرانے ہیں فلان کی قبر کو نقصان پہنچانا ہے جناہ والا باگ دور لگا کے بعد میں وہ دو ڈائی سو لوگ پکڑے ہوئے ہیں جیلوں میں گئے ہیں فائدہ کیا ہوا کہ جو جیلوں میں گئے ان کے بھی گھر پر بات ہو گئے پیچھے سے روزگار ختم ہو گیا جذبات سے نہیں ہوش سے کام لینا چاہیے جو جس سے نہیں ہوش سے لینا چاہیے آج میں نے اس لیے پروگرم کیا کہ ہمارا چینل جو ہے وہ بلکل پاکستانی جو لوگ ہیں ان کے مطلق بات سیتھ ہم کرتے رہتے ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے ہم عباد اٹھاتے ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ظلم ہوا آپ بھی ضرور ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں جوڑے رہمارے ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں